اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا کسی شخص کے لیے تین چیزیں اس کی خوشبختی کی علامت ایک فرمایا کہ ادار الواسے کشادہ گھر اگر کسی کو مل گیا دوسرا المرقب الحنی تیز رفتار سواری اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے آج اچھے موڈل کی گاڑی آپ کہہ لیں اور تیسرا فرمایا المرات و صالحہ نیک عورت نیک عورت اللہ کا انام ہے اس کی تشریح بھی فرمائیں کہ نیک عورت کون ہے فرمایا جب تم اسے حکم دو تو وہ بجا لائے اور جب تم اسے دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ تو یہ نیک عورت کی علامت بیان فرمائی گئی تو نیک عورت آنے والی نسلوں کی زامنہ بنتی ہے اس لیے اچھی بیوی تلاش کرنا اور کل وہ بیوی ماں بننے والی ہے اور آپ کی نسلیں اس کی گود میں پلیں گے اور وہ زامنہ ہے آپ کی نسلوں کی اگرچہ یہ درست ہے کہ مرد کی اثرات اولاد کی اوپر مرتب ہوتے ہیں الولد سرد لعبی ہے یہ فرمایا گیا کہ جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کا راز ہوتی ہے باپ کے اثرات اولاد کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن تربیت کا جوہر خاتون کے ہاتھ میں ماں کے ہاتھ میں تو مائیں ہی اولاد کو صالحہ اور پاکیزہ بناتی ہیں اللہ اکبر اگر ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید الدین گنجے شکر ہوتا ہے اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے اور اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے اس لیے جو نکاح کا میار اسلام نے دیا ہے اللہ کے محبوب الاسلام نے اشار فرمایا عورت سے نکاح چار وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی کوئی بھی کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے جو دوائی ہیں جو محرقات ہیں وہ چار ہیں سب سے پہلا فرمایا لِمَالِحَا عمومی طور پر یہ لوگوں کے رویے ہیں جو حضور نے بہن فرمایا مال کی وجہ سے لوگ کسی سے نکاح کا رشتہ جوڑتے ہیں دوسرا فرمایا لِحَسَبِحَا کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے خاندانی وجہت کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے تیسری بات فرمائی والِ جمالِحَا کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے چوتھا فرمایا لِدینِحا کسی کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے پھر آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی کہ تم نکاح کرتے ہوئے دین دیکھا کرو اللہ اکبر دین کی بنیاد پر ہاں اگر باقی چیزیں بھی دین کے زمن میں آئیں دیندار خاتون صاحبِ جمال بھی ہو صاحبِ کمال بھی ہو صاحبِ مال بھی ہو حسب و نسب کے اعتبار سے بھی وہ عالی مرتبے پہ فائض المرام ہو تو یہ اچھی بات ہے مل جائے لیکن پہلی چیز جو ہے اس کا دین ہے چونکہ اگر خاتون دیندار ہوگی تو نسلوں میں دین پھیلے گا اس لیے نسلوں میں دین کی ترویج یہ مقصود ہے مسلمان کا ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدعالی اس نے ایک دن اپنی اولاد سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی حسانات کیے ہیں اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے حسانات کیے ہیں تو بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد کی حسانات تو سمجھ میں آتے ہیں آپ نے ہمارے لئے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا حسان کیا ہے تو ابو الاسود الدعالی کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبع میں حسن پسندی ہوتی ہے میں جب اپنی شادی کے مرحلے میں پہنچا اور نکاح کرنے کا میں نے سوچا تو ظاہر ہے میری ترجیح تو یہی تھی کہ میں کوئی خوبصورت عورت تلاش کروں لیکن میں جب ڈھونڈنے نکلا تو میں اپنے لئے خوبصورت عورت تلاش نہیں کیے تمہارے لئے باقردار ماں تلاش کی ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے تو یہ وہ میرا احسان ہے میں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی قربانی دے کے میں نے آنے والی نسل کا سوچا ہے اور نسل کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے چونکہ ماں پہ موقوف ہے اچھی نسلوں کی نشعت بھی نحضت بھی اور تربیت بھی تو جس طرح کی ماں ہوگی اولاد اسی طرح کی ہوگی موسیقا موسیقا موسیقی